بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایم ڈاکٹر محمد ستار احمد ویلکم انٹو مائی یوٹیوب چینل پیٹرن ویٹ آج کل جو برننگ ایشو ہے خاص طور پر جو کیٹل ہے گائے اور تھوڑی تھوڑے جو کیسز آ رہی ہیں وہ پفلوں میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں پہلے صرف گائے میں تھا بچوں میں تھا بچیوں میں تھا لیکن اب جو ہے یہی بیماری لس ڈی جس کو ہم لنپسکن ڈیز کہتے ہیں یہ بھینسوں میں بھی آنا شروع ہو گئی ہے تو کیونکہ یہ ایک وائرل بیماری ہے وائرس سے پھیلنے وجہ بیماری ہے اس میں جو شروع میں علامات آئیں گی جیسے ان کے اوپر ہلکے ہلکے اُبھار نظر آئیں گے وہ پھولے بن جائیں گے چھالے کی طرح جہاں وہ بن جائیں گے بعد پور جسم کے اوپر جو لنپس لوڈ ہیں ان کی سویلنگ ہو جائے گی وہ بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ جو پھنسیاں ہیں بعد میں جب زیادہ ان کے محیط بڑھ جاتا ہے سرکنفرنس ایریا بڑھ جاتا ہے تھری ٹو فائیب سینٹی میٹر ان ڈائی میٹر تو یہ اوپر سے سلاف آف ہونا شروع جاتے ہیں اُترنا شروع ہو جاتے ہیں نیچے السر جہیں زہم بننا شروع ہو گی جنور کے اوپر جنور کو بخار ہوگا چلنے پھرنے میں اس کو ڈیفیکلٹی ہوگی جنور زیادہ دیر کھڑا رہے گا اس کو بیٹھنے میں تکلیف ہوگی جو جنور دودھ دے رہا ہے اس کی دودھ پروڈکشن ایک دم کم ہو جائے گی اور جو پرگنٹ اینیمل ہیں بہت زیادہ ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے ان کی اسکاتے حمل جو ان کا حمل ہے ان کا بچہ زیادہ ہو سکتا ہے تو اب آجیں اس کے علاج کی طرف کیونکہ یہ ایک وائرل بیماری ہے اتھنٹیکیٹڈ پرماننٹ ٹو دی پوائنٹ ابھی تک یہ ہے اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے سوائے ویکسینیشن کے اگر آپ نے اپنے جنوروں کو ویکسین کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ان میں یہ بیماری آئے گی تو اتنی شدت سے نہیں آئے گی اس کو بہت زیادہ ڈیمیج نہیں کرے گی تو اپنے جو صحت مند جنور ہیں جن کو ابھی یہ بیماری نہیں آئی ان کو نمبر ون تو آپ نے ویکسینیٹ کروانا ہے اب آجیں دوسرا جو طریقہ علاج ہے اس کے اندر جو میں نے استعمال کیا جس طرح یہ بیماری دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جسم کے اوپر پہلے بہت زیادہ پوری جسمیں پھیل گئے تھے تو ہم نے جو لگائی ہے میڈیسن پورٹ کے اندر ہم نے ایلوپا تھی بھی استعمال کی دس آراج قریب کرنے درہا یہ دینو لاکس کے نام سے لاکزن کے نام سے فلونگزن میگلومین اصل اس میں سالٹ ہے یہ انٹی پائرائٹک بھی ہے انٹی انفلمیٹری بھی ہے انلجیزک بھی ہے یہ درد کو سوجن کو اور بخار کو یہ اتارنے میں بڑی ہلپ کرتی ہے ساتھ ہم نے جو انٹی بائٹک ہے آکسی ٹیٹرا سائیکلین او ٹی سی جو ہے کسی بھی اچھی کمپنی کی آپ لے لیں وہ ہم لگائیں گے اس کو ڈی سیمل یہ فائی پرسنٹ جو ہے یہ وہ لگائیں گے اور ساتھ جو ہے بریڈنی سولون اور کلوفینیرامین میلیٹ یا میپرہ سون وہ لگائیں گے تیسرا یہ چوتھے نمبر پہ جو ہم لگا رہے ہیں فار دی انہینسمنس آف امیونٹی قوت مذافد جنور کے بڑھانے کے لیے وہ کیرہ اصل اس کا بڑا اچھا ریزلٹ آیا ہے یہ دیکھیں یہ جنور کے اب یہ دیکھیں دل کو تھوڑے معمولی جو ہے بس بری بس بس یہ رہ گئے ہیں پلاس یہ جو پہلے تھے وہ ماشاءاللہ وہیں بیٹھا شروع ہو گئی ہیں اب ماشاءاللہ قدرے بہتر ہو گئی ہے دیکھیں جی یہ کیراسل ہے یہ اس میں ملٹی بیٹامن ہیں یہ بڑا اچھا اچھا ریزلٹ آیا اس کا ساتھ میں ہم نے سولون ایم ویری ان ایکسیلنٹ ایفیکٹیو ان دس کیس ایل ایس ڈی بڑا اچھا ریزلٹ آیا اس کا تو آپ یہ پندرہ ایمل جو ہے سولون ایم جو ہے دس سے پندرہ ایمل لگائیں گے لیکن لیکن جو پریگنٹ اینیمل ہے جو حاملہ جنور ہے اس کے اندر یہ نہیں لگانا کیونکہ ایٹ کنٹین سٹی رائیڈ اس کے اندر جہاں وہ سٹی رائیڈ ہے آپ نے اس صورت میں جو حاملہ جنور ہو وہی لگانا اور اس کے ساتھ جو ہم نے استعمال کیا ہے اوپر لگانے کے لیے ٹوپیکلی استعمال کرنے کے لیے جو ابھار بن گئے ہیں چھالے بن گئے ہیں اگر وہ سلافہ ہو گئے ہیں زخم بن گئے ہیں تب بھی آپ نے نیم کے پتے جو ہیں وہ آپ نے لے لینے ہیں ایک پاؤ دو کلو پانی ڈالیں اس کو چلے کو اوپر رکھ دیں اچھی طرح جب وہ کڑ جائیں گے گرم ہو جائیں گے آپ محسوس کریں ایک پاؤ کے قریب آدھا کلو پانی رہ گیا ہے اس کو سٹین کر لیں صاف کرنے کے بعد اس کے اندر سرسوں کا تیل جو مسٹرڈ آئیل ہے وہ ڈال دیں اور وہ جہاں آپ اوپر سپری بھی کر سکتے ہیں کسی کپڑے کے ساتھ اوپر لیپ کر دیں اسے مکھی مچھر نہیں بیٹھے گا جنور کو جو ہون ہے اس کو ہیلنگ کرنے میں یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے ساتھ میں جو ایک اور دیسین اس کا ہے وہ بڑا ہی ایفیکٹیو اور ہر گھر میں تقریبہ یہ چیزیں موجود ہیں آپ نے کیا کرنا ہے نمبر وان تو آپ نے دینی ہے حلدی یہ جو حلدی ہے آپ نے پچاس گرام حلدی ایک یا دو یہ جو کور گندل ہے ایلو ویرا اس کی ٹینی لے لیں اس کو چھوٹا چھوٹا چوک کر لیں اور سو گرام اس میں آپ نے شکر ڈالنی ہے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے آپ جنور کو کھلائیں اس سے ایک تو کیونکہ اس میں شوگر ہے جنور کو جہاں گلوکوز ملے گا حلدی جو ہے بہت سے وونڈ کو ہیل کرنے میں انٹرنل جو جو زخم ہونڈ کو ہیل کرنے میں بڑی اہم ہے اور جو ایلو ویرا ہے اس کے اندر ویٹامین اے ویٹامین ای اور ایڈر جو منرل ہوتے ہیں وہ زیادہ مقدار میں ہیں تو یہ جنور کی قوت مدافع کو بڑھائیں گے اور جنور کی یہ جو بیماری ہے اس کو ختم کرنے میں بڑا ہی اہم رول ادا کرتے ہیں تو یہ جو نسخہ ہے یہ دونوں اوپر لگانے والا اور یہ والا نسخہ جو ہے آپ نے تین دن لگاتار استعمال کرنا ہے ساتھ میں آپ نے انٹی بارٹک کا جسے میں نے سارا بھی بتایا انٹی انفرل میٹری ہے دوسرا انٹی ہسٹامین جو ہے ان کا استعمال کرنا ہے جب وہ کو ساتھ ستی جگہ پہ رکھیں مکھی مچر سے بچائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ کا جنور تین سے پانچ دن میں ٹھیک ہو جے گا انشاءاللہ یہ میری گرانٹی ہے انشاءاللہ آپ سے تو انشاءاللہ آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو پسند دے گا اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے کمنٹ سلادھمی دیجئے گا اور جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبالیں تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے آپ تک پہنچ جگہ بہت شبریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ